ہلو گائیز ویلکم بیک ٹو مائی چینل میں ہوں شاہندہ اور آج میں بنانے والی ہوں آئی تھنک کی پیاز اور ٹماٹر کے کٹنگز کو دیکھ کے آپ سمجھ گئے ہوگی کہ آج میں کیا بنانے والی ہوں بھر بھی میں بتا دیتی ہوں آج میں بنانے والی ہوں چکن دو پیازہ تو جیسے کی میں نے آپ سے فش والے ریسپی میں کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی بتائی ہوئی کوئی ڈش بناو تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے تو مجھے بہت سارے کمنٹس آئے اس میں سے ایک کمنٹ تھا فرزانہ شیک کا جنہوں نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ میں چکن دو پیازہ بناو تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں آپ کی بتائی ہوئی ڈش بناو اور آپ کے نیم کو منشن کروں تو لیٹ می نوو ان دی کمنٹ سیکشن بیلو سو لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ تو میں سب سے پہلے آپ کو انگریٹس پتا دیتی ہوں تو میں نے سب سے پہلے لیا ہے چکن 500 گرامز ٹومیٹس دو میڈیم سائز کا ٹومیٹس کا پیورے کر لیا ہے دھنیا پتی پیاز کو میں نے کیوپس میں کٹ کر لیا ہے یہ دہیک میں نے اچھے سے بیسپ کر لیا ہے ادرک لے سن کا پیسٹ یہ دھنیا یہ میں نے ریڈ چری پاوڈر لیا ہے یہ سابود گرم مسالہ ہے زیرہ گولکی کا پاوڈر ہے سالٹ اور گرم مسالہ پاوڈر یہاں میں نے انیانز کو ایسے انیانز پیٹلز کو ایسے کٹ کر کے رکھا ہوا ہے اور یہ ٹومیٹوز ہے اور یہاں 3 گرین چلی تو اب ہم برانے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے چھوڑا سا سالڈ ڈال دے سا ریڈ چلی پاوڈر ہاف تی سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں ہاف تی بل سپون جنجر گارلک پیسٹ سپون میں تو پین ہیٹ ہو چکا ہے اب اس میں تھوڑا سا آئل ڈال دیں اب میں اس میں سابود گرم مسالہ ڈال دے رہی ہوں ہیٹ ہو چکا ہے ہیٹ ہو چکا ہے ہیٹ ہو چکا ہے ہیٹ ہو چکا ہے تو جب یہ گرم مسالے جس نے بھی وہ کچھ ہل پوٹ کر کے پھوٹنے لگے تو اب سمجھ جائیے گا کہ اب آپ کو اس میں پیاس ڈال دینا ہے میرے گرم مسالے بھی پھوٹ رہے تھے تو میں اس میں ڈال دے رہی ہوں انگین دو بڑے آنینز کو میں نے ایسے کٹ کر کے رکھا ہوا تھا اب ہمیں بہت دیر تک اسے پکانا نہیں ہے یا بہت زیادہ ریڈ نہیں کرنا ہے بس تھوڑا سا سوفٹ کرنا ہے اگر لائٹ سا کلر آنا چاہیے تو میں اس میں ہاف ٹیبل سپون سال ڈال رہی ہوں تاکہ میرا پیاز جو ہے وہ جلدی سے سوفٹ ہو جائے پیاز میں ہلکا ہلکا کلر آنے لگے تو اب میں اس میں جو سارے چکن کی پیسے سے وہ میں ڈال دے رہی ہوں چکان ہلکا ہلکا سا فرائی ہو چکا ہے اب میں اس میں جنجر گارلک پیس جا لے والی ہوں 2 ڈیبال سپول اب میں اس میں ڈالڈی ہوں ڈیبال سپول زیرہ گلکی کا پاودر 1 ڈیبال سپول دھنیا پاودر 1 ڈیبال سپول سال 1 ڈیبال سپول ریڈ چلی پاودر اب میں اسے اچھے سے بھون لوں گی اب میں اس میں ٹوماتو کا پیورے ڈالنے والی ہوں 1 ڈیبال سپول 1 ڈیبال سپول 1 ڈیبال سپول اب میں یہ سب کو اچھے سے بھون لوں گی 5-7 منٹ تک مجھے اسے بھوننا ہے دیکھیں مسالے کا رنگ کتنا اچھا دکھ رہا ہے اگر پروپر سارا مسالہ ڈالا جائے تو ایسے ہی سندر سا ہمارا کھانا بن کر ریڈی ہوتا ہے دیکھیں مسالہ اچھے سے بھون گیا ہے پورا اوئل اوپر آ گیا ہے اب میں اس میں دہی ڈال دے رہی ہوں دیکھیں دہی میں بلکل بھی لنس نہیں ہے میں نے اسے اچھے سے پھینٹ لیا تھا میں میں اس میں ہاپ کپ ڈال دیر ہی ہوں واتر ڈال رہی ہوں اب میں اس میں ہی جو انینز کٹ کر کر رکھا تھا میں نے اسے ڈال رہی ہوں اسے چکن دو پیاز ہے اسی لیہ بولا جاتا ہے کیونکہ اس میں پیاز دو بار یوز ہوتا ہے وہ بھی ڈیفرنٹ فارمز میں اس لئے ہم اسے چکن دو پیازہ دکھتے ہیں تو میں نے اس میں جتنے بھی پیاز تھا وہ اور یہ ہرا ملچا ڈال دیا ہے اور میں اس میں ٹماٹر کٹ کر رکھی تھی وہ بھی میں ڈال دے رہی ہوں اسی میں تاکہ سب گل جائے دیکھئے یہ بہت جلدی سوفٹ ہو جائے گا اب میں اس میں ڈھکان بن کر دیتی ہوں میں اسے اپراکس 5 منٹس کے لئے کوکھونے دوں گی اور اس سے پہلے بھی میں چیک کر لوں گی کہ یہ ٹھیک سے ہوا یا نہیں اگر ہو گیا ہوگا تو میں آپ کو پہلے دکھا دوں گی تو میں اسے 5 منٹس کے بارے میں چیک کر رہی ہوں بیچ میں میں ایک بار چیک کی تھی تو دیکھئے یہ اچھے سے لگ بگ پک گیا ہے اور پیاز بھی ہلکہ ہلکہ گل گیا ہے تو ابھی اسی وقت میں گرم مسالہ پاؤڈر جو میں نے رکھا ہوا تھا وہ میں اس میں ڈال دیتی ہوں میں نے گرم مسالہ ہاف ٹیبل سپون لیا تھا اور تھوڑا ہرا گھنیا اب میں اسے مکس کر کے پھر سے 2-3 منٹس کے لئے اسے بند کر کے کوکھونے دوں گی اور پھر میں اسے نکال کے سور پر دوں گی بند کر کے لو فلیم میں اب میں اسے چھوڑوں گی دیکھیں اب یہ بلکل کمپلیٹ ہو گیا ہے میں نے اس کی فلیم کو آف کر دیا ہے ہمارا چکن دو پیازہ بند کر ریڈی ہو چکا ہے مجھے تو دکھنے میں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور اس کا سمیل بھی بہت زیادہ تیسٹی اور یمی ایسا آ رہا ہے تو اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی تو اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو آپ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی بتائی ہوئی ریسپی کوئی بھی ریسپی ٹرائی کروں تو آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تو ملتے ہیں ہم نیکس ویڈیو میں تل دن بے 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 تک کے